نمشکار میں ہوں بلجیت سنگھ اور آپ سب دیکھ رہے ہیں مشن 24-7 بولیٹن کی شروعات کریں گے ہیڈ لائن سے اور اس کے بعد آپ کو دکھائیں گے دن بھر کی سب ہی چھوٹی بڑی کبریں فٹا فٹا انداز میں تو آئیے سب سے پہلے نجل ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر مادنہ پور کے چندوخہ گاؤں کے پاس روڈ ویج بس میں لگی بھیشن آگ یاتریوں نے بس سے کود کر با مشکل بچائی زان بس جل کر ہوئی خاک برے لی سے کانپور جا رہی تھی روڈ ویج بس کل ہوگی نگر نکای چناؤں کی متگڑنا جلا پرساسن تیاریوں میں جھوٹا جلا نروازچن آدھیکاریوں میں اس پرتاپ سنگھ نے متگڑنا اس تھلکا کیا اندرکشن سب ہی تیاریاں سمیں سے پوری کرنے کے نردیش دیئے جلال آباد کے کٹکیا گاؤں میں سڑک ہاتھ سے میں ہوئی یوک کی موت اجیات واہن کی ٹکر لگنے سے ہوئی یوک کی دردناک موت دو دن پہلے ہی ہوئی تھی مرتک یوک کی سادھی پریجنوں میں مچا کوہ رام اور کل ہونے والی متگڑنا میں لگے پولیس کرمیوں کے ساتھ ایس پی نے کی بیٹھک ایس پی نے کہا متگڑنا کے دوران سبھی پولیس کرمی اپنی ڈیوٹی کا ایمانداری سے کرے نرواہن لاپروہی کسی بھی قیمت پر نہیں ہوگی برداست جلان نروازچن آدھیکاریوں میں اس پرتاپ سنگھ نے جی اوف کالیج میں متگڑنا اس تھلکا اندرکشن کیا اس دوران جلان نروازچن آدھیکاری نے بیوستاؤں کو گہنتا سے دیکھا اور نردیش دیا ہے کہ چناؤ آئیوک کے نردیشانوسار نسبکچ اور سوچھتا پونہ طریقے سے متگڑنا سمپن کرائی جائے وہیں سبھی تیاریوں کو سمجھ سے پورا کرنے کے بھی نردیش دیا گیا ہیں وہیں سبھی کرمچاریوں کو سمجھ سے متگڑنا اس تھل پر پہنچنے کے بھی نردیش دیا ہیں اس موقع پر اپ جلہ نروازچن ادھیکاری تربھون بھی موجود رہے تیلہر تھانا شیطر کے بثوئی اکہ گاؤں میں پریواریک ویواد میں گھائل ہوئے یوک کی اسپتال میں موت ہو گئی بتایا جارہ کی پچپن ورسیے کالیچرن کا پریوار کہیں کچھ لوگوں کے ساتھ ویواد ہو گیا تھا اس دوران ہاتھ ہپائی ہوئی اور کالیچرن پیچھے کی اور گر گیا جس کی وجہ سے ویک گم بھی ڈوب سے گھائل ہو گیا گھائل حالت میں اسے بریلی اسپتال لے جا گیا یہاں اپچار کے دوران اس کی موت ہو گئی پھلال سوچنا کے بعد پہنچی پولیس نے شبکو کبجے ملے کر پوشٹ مارٹرم کے لیے بھیج دیا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ پوشٹ مارٹرم ریپورٹ آنے کے بعد ہی موت کے اصل کارنوں کا پتا چل سکے گا رشتہ داری میں جارہی یوک کو گیات وہاں نے ٹکر مار دی ٹکر لگنے سے یوک کی دردناک موت ہو گئی آپ کو بتا دیں جلال آباد تھانا شیط کے کٹکیا گاؤں کے رہنے والے سسیکانت کے سادھی دو دن پہلے ہوئی تھی سسیکانت اپنی رشتہ داری میں جارہا تھا تب ہی نبیہ پر موڑ کے پاس اگیات وہاں نے اس کی بائیک میں جوردار ٹکر مار دی ٹکر لگنے سے سسیکانت کی موقع پر ہی دردناک موت ہو گئی وہیں یوک کی موت کے بعد پریجنوں میں کوہرہ مچا ہوا ہے ساجامپور کے جی اف کالیز میں کل نگر نگم اور کانٹ نگر پنچائد کی ہونے والی متگڑنا کو لے کر تیاریاں کی جا رہی ہیں یہاں بیریکیٹنگ کر سرکشہ کے کڑے انتظام کیے گئے ہیں یہاں نگر نگم کے میر پد کے لیے بوٹوں کی گنتی کے لیے بھی سٹیبل لگائی گئے ہیں تو وہیں پارست پدوں کے لیے بھی بھی سٹیبل لگائی گئی ہیں وہیں نگر پنچائد کانٹ میں پڑے بوٹوں کی بھی گنتی جی اف کالیز میں ہوگی جس کے لیے چودہ ٹیبل لگائی گئی ہیں کلان پولیس نے وانچیت عبیقتوں کو گرپتار کیا ہے پولیس نے دو لوگوں کو گرپتار کیا ہے بتایا جارہا کہ پرانی رنجس کے چلتے تمنچہ رائیفل سے عبیقتوں دوارہ گولی چلائی گئی تھی اس معاملے میں پولیس نے دو لوگوں کو گرپتار کر جیل بھیج دیا ہے جن کے پاس دیسی رائیفل تمنچہ اور کارتوس برامد ہوئے ہیں متگاننا میں لگے پولیس کرمیوں کو پولیس عدیچک ایس آنند نے بریف کیا بریفنگ پولیس لائن ساباغار میں کی گئی تھی اس موقع پر ایڈی ایم پرساسن پولیس عدیچک گرامین سنجیب کمار باجپی اور پولیس عدیچک نگر سدھیر جیسوال کے ساتھ ساتھ جیلے کے سبھی پولیس چھترادکاری موجود رہے اس دوران سبھی پولیس کرمیوں کو نردیس دیئے گئے کہ متگاننا میں جمعیداری کے ساتھ ڈیوٹی کریں مدنہ پورتھانا چھتر کے گمٹا گاؤں میں ایک یوک نے فندے سے لٹک کر جان دے دی بتایا جا رہا ہے کہ چھبیس ورسی سنیل قریب چار سال پہلے ٹرین سے گر کر گھائل ہوئے تھے جن کے سر میں گمپیر چوٹے آئی تھیں جس کی وجہ سے ان کا دماغی سنتولن ٹھیک نہیں رہتا تھا وہیں کل ان کے بھائی کی شادی ہو کر لوٹی اسی دوران سنیل گھر سے اچانک چلا گیا اور گاؤں کے باہر باغ میں پیڑ سے لٹک کر جان دے دی سوچنا کے بعد پہنچی پولیس نے شب کو کبجے میں لے کر پوشٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا ہے جلال آباد منڈی پرسر میں متگاننا کے لیے تیاریاں مکمل کی جا رہی ہیں آپ کو بتا دیں کہ جلال آباد میں جلال آباد نگر پالی کا اور اللہ گنج نگر پنچائت کے ووٹوں کی گنتی کی جائے گی وہیں متگاننا کو لے کر بیریکیٹنگ کی جا رہی ہے ابجلا دکاری جلال آباد کا کہنا کہ متگاننا کے لیے سبھی تیاریوں کو مکمل کیا جا رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ کل صبح سات بجے سے متگاننا شروع ہو جائے گی جلال آباد پولیس نے الگ الگ گاؤں سے نو لوگوں کو سانتی بھنگ کرنے کے معاملے میں پابند کیا ہے پولیس نے چٹکننو، دلشاد، اسپاک، ڈبلو، ببلو اور گفار کو گرپتار کیا ہے جبکہ افدالپور، آلبیلا کے دھنپال، چمن پرکاس کو گرپتار کیا ہے وہیں پولیس نے مودینپور سے منوج کو ہراست میں لے کر سانتی بھنگ کرنے کی دھاروں میں پابند کیا ہے چودہ مہی کو ہونے والی PCS پرارامبھیک پرکشا میں لگے کچھ نریچکوں کی بریفنگ راج کی انٹر کالیج میں سمپن ہوئی پرداناچار عریل کمار اور پرکشا پرباری پریم سنکر سکسینہ نے سوچیتا پون پرکشا کے لیے سچکوں کو پرسیچت کیا حج جانے والے یاتریوں کو آج ٹیکہ کرن کیا گیا ٹیکہ کرن کے لیے کیمپ تارین اسٹت نوری مرکز میں لگایا گیا تھا اس دوران کمیٹی کے صدر حاجی امتیاز علی خان نے بتایا کہ حج کو جانے والی یاتریوں کو خاص دسا نردیز بھی دیے گیا ہے اس دوران یاتریوں کو کہا گیا کہ سبھی یاتری آوستک سامان کو ہی ساتھ لے کر جائیں کیونکہ ادھک سامان ہونی کی وجہ سے ان کو زیادہ پریشانی اٹھانی پڑے گی وہیں زیادہ سامان ہونے پر مدینہ ائرپورٹ پر کشٹم ویبھاگ دوارہ سامان جب تبھی کیا جا سکتا ہے ساجامپور میں کل ہونے والی متگڑنا سے پہلے بھاجپا پرتیاسی ارچنا ورما نے جیت کا بڑا دعوہ کیا ہے اس دوران مشن 24x7 سے باتچیت کرتے ہوئے ارچنا ورما نے کہا کہ محنت اچھی کی ہے تو نتیجے بھی اچھے ہی آئیں گے انہوں نے کہا کہ بھاری محمد کے ساتھ جیت حاصل کریں گی وہیں ارچنا ورما نے یہ بھی کہا کہ میئر بننے کے بعد ویس ساجامپور کی بنیادی سویدھاؤں پر دھیان دے گی اور جمینی اس طرح پر آنے والی سمسیوں کا پراتمکتہ کے آدھار پر نستارن کر آیا جائے گا ساجامپور سے سماجوادی پارٹی کی میئر پت کی پرتیاسی مالار اٹھار نے بھی جیت کا دعوہ کیا ہے مالار اٹھار نے مشن 24x7 سے باتچیت کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے دور ٹو دور جا کر جن سمپر کیا اور لوگوں نے بھی انہیں بہت پیار اور صدکار دیا مالار اٹھار نے کہا کہ وہ بڑی جیت حاصل کریں گی اور ساجامپور میں ساپ سپائی پیزل اور لائٹ سے سمبندیت سبھی سمسیوں کو پراتمکتہ کے آدھار پر نستارن کریں گی انہوں نے کہا کہ کل آنے والے نتیجے سماجوادی پارٹی کے فیور میں ہی ہوں گے وہیں بھوجن سماج پارٹی کی پرتیاسی سگوپتہ انجوم نے بھی جیت کا دعوہ کیا ہے سگوپتہ انجوم نے مشن 24x7 سے باتچیت کرتے ہوئے کہا کہ بیشن گرمی کے بیچ گھر گھر جا کر انہوں نے لوگوں سے جن سمپر کیا اس دوران لوگوں نے بھی انہیں سمرتھن دینے کا آسواشن دیا سگوپتہ انجوم نے کہا کہ جس طرح سے ہم نے محنت کی ہے اس کے حساب سے نتیجے بھی اچھے آنے والے ہیں سگوپتہ انجوم نے کہا کہ دور ٹو دور جن سمپر کرنے کے دوران ان کے پیروں میں چھالے پڑ گئے